محضر ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیڈز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ہوئی شامدید کہتے ہیں اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن ناظرین دوائیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں ناظرین حامید میر صاحب کا ایک نیا بیان سامنے آیا ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا جس نے آفتے ہی پورے پاکستان میں تیل کمچا دیا انہوں نے اس بیان میں کیا کہا ہے ہم آپ کو اس کے چیتا چیتا مین پوائنٹ دکھاتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں تبصرہ کریں گے جناب عرض یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں کم از کم پہلے آپ ہمارے خلاف کو مقدمہ درج کر لیں کوئی ہمارے خلاف ثقود لے آئیں پھر مطالبہ بھی کر لیں ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ تو کسی ثقود کے بغیر بھی ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے دھوک آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی تھمکیاں دے رہے ہیں یا مصرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں تھمکیاں نہ دیں آئیں اور گرفتار کر لیں اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لئے تیار ہوں اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بڑی پتے کی بات ہے میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا تھا جی ہاں الحمدللہ میں ایک سیولین پاکستانی ہوں قائد عظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پیروکار ہوں اور آپ کے چھوٹے الزامات سے ڈرتا نہیں ہوں پرویز مشرف کی طرح پاکستان سے بھاگوں گا نہیں یہی میں بیٹھا ہوں آؤ اور مجھے گرفتار کرو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ حامل میر صاحب نے سیوڈیو میں بتایا کہ بندوقوں والوں سے میں نہیں ڈرتا ایسا ہی ایک بیان ایک عورت نے پہلے بھی دیا تھا اس کا نام ہے مریم نواز اس نے ہمیں بولا تھا درتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے آپ نے اس وقت سنا تھا وہ فوج کو ٹارگٹ کر رہی تھی آج حامل بیر بھی اسی نقشے کا دم پر چال پڑا ہے وہ بھی فوج کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے فوج کو کہ آؤ مجھے گرفتار کر لو اور ساتھ یہی کہتا ہے کہ میں پرویز مشرف نہیں ہوں جو اس ملک سے باگ جائے گا میں نے اس ملک میں بہت سے مسائل کا سامنا کیا ہے انہوں نے بولا کہ مجھے پانچ گولیاں ماری گئی میری کار کے نیچے بم پلانٹ کیا گیا لیکن پھر بھی اس ملک سے نہیں باگا انہوں نے پرویز مشرف کا تو نام لے لیا ہے لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اگر آپ کہتے ہیں اتنے آپ بات دو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بولا ہے تو آپ نے جنرل کمر جوید باجوا کا نام کیوں نہیں لیا اور آپ اس ویڈیو میں بولا کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں عوام آپ جیسے صحافیوں کے ساتھ نہیں ہیں عوام سچے صحافیوں کے ساتھ ہیں آپ تلفافت صحافی ہیں آپ پر تجزمات لگ چکے ہیں کہ راہ سی آئی اے مساد جیسی جنسیوں سے آپ کو فنڈنگ ملتی ہے اور جیو بھی اس میں شامل ہے اگر آپ اتنے بات دور ہیں عمد میر صاحب تو جنرل کمر جوید باجوا کو چیلنج کریں کوہ کو گرفتار کریں آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عوام آپ کے حلاف ہے پہلے عوام آپ کو ایک منٹ بھی نہیں سنے گی اب اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں جسی آپ نے بڑی پلانی کے تیات بنایا ہے آپ نے نائنٹی سیونٹی ون والی جنگ کا ذکر کر کے بنگال جب بلا دا ہوا تھا بنگلہ دیش تو آپ نے اس جنگ کا ذکر کر کے یہ تو بول دیا کہ عمران ہان کا کلپ چلا کے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیئے تھی فوجی یا نہیں ہے کسی بھی مسئلہ کا آپ نے ہود کو اور اپنے والد صاحب کو سچا کر لیا لیکن آپ نے پوری حقیقت نہیں بتائی فوجی نے کامیاب آپریشنز کر کے پورے ملک سے دہشت گردو کا صفایہ کیا ہے جو کہ افغانستان انڈیا اور ان کے پیچھے جو ایجنسیاں تھی راہ سیا یہ مساد کی طرف سے بیجے جاتے تھے آپ ان کا بیانیاں لے کر آگے پاڑ رہے ہیں اور جناب حامد میر صاحب آپ اس ویڈیو میں کہتے پائے گے کہ اجمل قد صاحب کا انٹرویو آپ نے نہیں لیا اجمل قد صاحب اور ناظرین وہ شخص ہے جس نے ممبئی حملے کیے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف اور حامد میر جیسے صاحبی یہ بات ثابت کرنے پر تلگے کہ اجمل قد صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے تاکہ پاکستان عالمی برادری میں شرمندہ ہو سکے آپ کا وہ ویڈیو پیغام میں نے دیکھا ہے جس میں آپ نے بولا کہ میں اجمل قد صاحب کے گوہوں میں کھڑا ہوں اس وقت آپ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے ناظرین وہ وقت پرانا تھا اس وقت فیس بک اتنی افیکٹیو نہیں تھی واتس ایپ نہیں تھا ہوتا یہ جو جیو کی جو پالیسی ہے کاپی رائٹ یعنی کہ جیو کی ویڈیو کوئی اور بندہ نہیں اپلوڈ کر سکتا وہ ریموو ہو جائے گی آٹومیٹیکلی اس لیے وہ ویڈیو اور کہیں بے موجود نہیں ہے انہوں نے حد بھی ڈیلیڈ کر دی تھی اجمل قد صاحب والی لہٰذا امیر میر صاحب ایک سچے پاکستانی بنے اور قوم کو صحیح راہ دکھائیں بھگز نہ پیدا کریں اس ملک میں اگر دہشت گردوں کے حلاف اپریشنز نہ کیا جاتا تو شاید دہشت گرد جیسے کہ جی ایچ کیو تک پہنچ گئے تھے خدا نہ ہواستہ کوئی بڑی کاروائیاں ہو سکتی تھی ہماری فوج نے بڑی کامیابی سپریشنز کیے اور اس ملک سے دہشت گردوں کو مٹایا اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حامد میر صاحب نے پورا جو ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اس میں یہ بولا کہ شاید آنے والے دنوں میں مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے جیسے کہ رانہ سناؤلا صاحب بول رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں مجھے گرفتار کر لیا جائے ساتھ وہ منشیات فروشی کا کام بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے شاید مجھے گرفتار بھی کر لیا جائے ایسے ہی حامد میر صاحب نے آج پہلے ہی بول دیا کہ شاید مجھے گرفتار کر لیا جائے ناظرین شاید کوئی حامد میر کا کیس داروں کے پاس پہنچ چکا ہے شاید راہ سے تعلقات سیئے یا تعلقات کا کیس پہنچ چکا ہے اس لئے حامد میر صاحب نے بھی پہلے ہی بول دیا کہ شاید مجھے گرفتار کر لیا جائے لہذا قوم کو سچ کا پتہ ہے قوم کو پتہ ہے کہ قوم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ کے جیسے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس قوم نے بڑی قربانیاں دے کر آپ صحیح سمت میں چلنا شروع کیا ہے دارے ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں لہٰذا ہم توقع کریں گے کہ آپ کو ریاست کے حلاف بغض پھلانے کے جرم میں کڑی سے کڑی سزا دی جائے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا احتتام کریں گے اور یہ امید کریں گے کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزر رہے اور ایسے صحافیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے ناظرین اس کے ساتھ آپ سے جلد چاہیں گے اللہ نگر بان